ہیلو بچوں آپ سبی کا سواگت ہے آپ کا ہماری چینل گیان کوچنگ میں اور بھائی آج کی کلاس جو ہماری پہلی کلاس شروع ہو گئی ہے نئے کورس کی جو بھی بچے جو ہیں آگے نوتی ویدالک پریخصے کی تیاری کر رہی ہیں تو آج ہمارا نئے کورس ہے اور اس میں آپ کو ہم پہلا چیپٹر کرائیں گے نمبر سسٹم جس کو ہم سنکھیا پدتی بولتے ہیں اگر آپ کو سیلیکشن لینا ہے اور اچھے سے تیاری کرنی ہے تو بچوں آپ کو اس چیپٹر کے بارے میں جاننا ہی پڑ نہیں ہو سکتے اسی پرکار جب تک ہم سنکھیاں کے بارے میں صحیح سے جان نہ لیں تب تک ہم جو ہے تیاری نہیں کر پائیں گے تو چلیے آج کی کلاس میں ہم لوگ کیا جانیں گے کی سنکھیاں کتنے پرکار کی ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیل میں جانیں گے اور اسثانی امان کس کو کہتے ہیں جاتی امان کس کو کہتے ہیں پورورتی پرڈیسلسر سجیکشیر کیا ہوتا ہے آپ کا ساتھی ساتھ رومن سنکھیا پرنالی میں کیا ہوتے ہیں اور کرماغت سنکھیاں کیا ہوتی ہیں یہ تو آپ کا موشٹ امپورٹنٹ ہے جو بار بار ہر جنگس سوال میں لگاتار آتا رہتا ہے کہ بھئی اتنے کنسیکٹیو نمبر کا سم یہ ہے اس کا وشم کا یہ ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ کو پیپر میں دیکھنے کو ملے گی تو جب تک آپ ان کے بارے میں اچھے سے نہیں جانو گے تب تک آپ جو ہے پیپر کو صحیح سے نہیں کر پاؤ گے رومن سنکھیا کیا ہوتی ہیں کتنے میں سیمبلز ہوتے ہیں ان کے رول کیا ہیں تو آج کی کلاس میں یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے ساتھ ہ ساتھ ہم جانیں گی کہ بھئی کچھ سوال دوں گا آپ کو وہ آپ کو حل کر کے مجھے آنسر بتانے ہوں گی کمنٹ بوکس میں کہ ان کے آنسر کیا ہوں گے اس کے بعد میں آپ کو جو ہے کچھ سوال میں دوں گا جس میں آپ کو پہچان نہیں ہوں گی پراکرتک سنکھیا بھاججہ ہے بھاججہ سنکھیا کون سی ہے تو یہ سب چیزیں آپ تب ہی کر پاؤ گے جب آپ نمبر سسٹم کے بارے میں اچھے سے جانتے ہوں گے تو چلیے بینہ ٹائم گواہی شروع کرتے ہیں اپنا نمبر سسٹم تو یہ ہماری پراکرتک سنکھیا ہے پراکرتک سنکھیا کیا ہوتی ہیں جو ہم کاؤنٹنگ نمبر بھی بولتے ہیں اور نیچرل نمبر بھی بولتے ہیں ساری سنکھیا ہے جن کو ہم گنتی میں پریوگ میں لاتے ہیں ان کو ہم نیچرل سنکھیا ہے یا پراکرتک سنکھیا ہے بولتے ہیں اور یہ سنکھیا ہے ہماری ایک سے شروع ہوتی ہے ایک دو تین چار اور یہ کہاں تک انفینٹ تک جاتی ہے اس کا منسی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے چھوٹی پراکرتک سنکھیا کون سی ہوتی ہے تو سب چھوٹی پراکرتک سنخیہ آپ کی ہوتی ہے one اور آپ سے پوچھ لیا جائے کہ سب سے بڑی پراکرتک سنخیہ کونسی ہوتی ہے تو سب سے بڑی جو پراکرتک سنخیہ وہ note define ہے ہم نہیں بتا سکتے سب سے بڑی پراکرتک سنخیہ کونسی ہوتی ہے کیونکہ بچوں یہ تو سنخیہ ہے لگاتار چلتی جارہے مان لے کسی بچے نے بتایا کہ سر جی سب سے بڑی پراکرتک سنخیہ تو ہماری ایک لاکھ تھی تو بچے اگلہ بچے بول دے گا کہ ایک لاکھ ایک ہو جائے گی ایک لاکھ دو تو ہم بڑی پراکرتک سنخیہ کو کبھی بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے ہاں سب سے چھوٹی پراکرتک سنخیہ ہماری ایک ہوتی ہے کلیر بچوں اتنا ہی اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد آتی ہے پون سنخیہ ابھی کیا تھا نئے ہماری پراکرتک سنخیہ جو تھی یہ ادھوری تھی کیونکہ بچوں یہاں پہ چیزیں ایک سے شروع ہو رہی تھی لیکن جب ہم بات کریں پون سنخیہ تو ایک کوئی وستو ایک ہوگی لیکن اگر وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے تو جب ہم پراکرتک سنخیہ کے ساتھ جیرو کو ملا لیتے ہیں تو وہ ہماری پون سنخیہ ہو جاتی ہیں تو پون سنخیہ کیا ہوتی ہیں جب سنخیہ ہماری جیرو سے شروع ہوتی ہے جیرو ایک دو تین چار اور یہ بھی ایسی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں ہمیشہ چلتی چلی جائیں گی تو ان کو ہم پون سنخیہ کہتے ہیں تو پون سنخیہ کیا ہوگی جب پراکرتک سنخیہوں میں جیرو کو لے لیا جاتا ہے تب ان کو ہم پون سنخیہ کہتے ہیں تو اس کے انسار ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری پراکرتک سنخیہ جو ہیں وہ پون سنخیہ ہوتی ہیں کیونکہ دیکھو یہ ساری کیا ہے پراکرتک سنخیہ ہیں تو سب پراکرتک سنکھائے پورن سنکھائے ہو سکتی ہیں لیکن سب ہی پورن سنکھائے پراکرتک سنکھائے نہیں ہوں گی کیونکہ اس کے اندر جیرو بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو جب ہم پراکرتک سنکھائے ہمیں جیرو کو ملا لیتے ہیں تو وہ ہماری پورن سنکھائے بن جاتی ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا پورنانگ سنکھائے پورنانگ سنکھائے کونسی ہوتی ہے ایسی سنکھائے جس کے اندر مائنس دھنات مک اور ساتھ میں جیرو اور پلس جس کے اندر مائنس کے جیرو اور پلس کے سارے نمبر آ جاتے ہیں ان کو ہم پورنانگ کہتے ہیں پورنانگ کا مطلب پورے پورے انگ اس کے ساتھ میں ہمارے جو ہیں نگیٹ مائنس والے ساتھ میں جیرو اور دھنات مک پلس والی ساری سنخیائے جو ہوتی ہیں ان کو ہم پورنانگ سنخیائے بولتے ہیں پھر آتی ہے ہماری بھاجی سنخیائے بھاجی سنخیائے کیا ہوتی ہیں ایسی سنکھائے جو ایک اور سویم ایک اور اپنے آپ کے علاوہ اور کسی نمبر سے بھی کر جاتی ہیں ان کو بھاجے سنکھائے کہتے ہیں جیسے کہ آپ کا چار ہے ٹھیک ہے یہ جو دو ہے دو تو کسی سے نہیں کٹے گا دو تو کول دو سے کٹ سکتا ہے یا پھر ون سے تو یہ والی سنکھیا آپ کی بھاجے سنکھیا نہیں ہوگی اب جیسے چار ہے یہاں پہ اب میں چار لکھوں تو چار کو آپ جو کیا کر سکتے ہو چار کو آپ ایک سے بھی کٹ سکتے ہو چار کو آپ دو سے بھی بھاگ کر سکتے ہو دو دنی چار پورا پورا کٹ رہا ہے چار کو آپ چار سے بھی کٹ سکتے ہو تو یہ سنکھیا اپنے ایک اور اپنے آپ کو چھوڑ کر اگر کسی اور سنکھیا سے بھی کٹ رہی ہے جیسے آپ کے دو سے کٹ رہی ہے تو یہ ہماری بھاجے سنکھیا ہوگی اسی پرکار سے جیسے میں آپ کے آٹھ لکھتا ہوں تو آٹھ جو ہے وہ دو سے بھی کٹ جاتی ہے دو چوک آٹھ آٹھ جو ہے چار سے بھی کر جاتی ہے آٹھ خود میں آٹھ سے بھی کر جاتی ہے اور ایک سے بھی تو ایسی سنکھائے جو ایک اور اپنے آپ کو چھوڑ کر باقی اور کسی نمبر سے بھی بھباجت ہو سکتی ہے پوری پوری کینسل ہو سکتی ہے اس کو ہم بھاجے سنکھائے کہتے ہیں اور انگلیس میں اس کو کمپوزیٹ نمبر بولتے ہیں اس کے بعد آتی ہے ہماری اے بھاجے سنکھائے جس کو انگلیس میں ہم پرائم نمبر کہتے ہیں اور اس کا ایک نام ہو رہا ہے جس کو ہم روڑ سنکھائی بھی بولتے ہیں یہ بھی آپ کو کبھی کبھی دکھا ہوا ملے گا تو اس کو بھی سمجھ لینا کہ یہ آپ کا روڑ سنکھائی جہاں پہ یہ لکھا ہوا ملے تو اس کا مطلب بھی آپ کا اعباجے سنکھائی ہوتی ہے اعباجے سنکھائی وہ سنکھائی ہوتی ہیں جو کےول ایک سے یا پھر خود سے اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتی ہیں ایسی سنکھائیوں کو اعباجے سنکھائی کہتے ہیں جیسے آپ کا دو لکھا ہے تو دو کیول یا تو ایک سے کٹ سکتا ہے یا پھر یہ دو سے ہی ویباجت ہو سکتا ہے اور کوئی سنکھیا اس کو ویباجت نہیں کرتی تو یہ ہماری جو ہے پرثم ایباجت سنکھیا ہوتی ہے ہم یہ بھی بول سکتے ہیں ساتھی ساتھی یہ دو جو ہے ہماری سم بھی ہے سم ایباجت سنکھیا کے والے ایک ہوتی ہے دو باقی ساری ایباجت سنکھیا ہماری بھی سم ہوتی ہیں اب جیسے یہاں پہ آپ کا تین ہے تین بھی جو ہے آپ کا کیول تین سے ہی ویباجت ہو سکتا ہے یا پھر ایک سے ویباجت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی سنکھیا سے نہیں جیسے تیرہ ہے آپ کا تیرہ جو ہے ایک کے پاڑے میں ایک سے کٹ سکتا ہے یا پھر تیرہ سے کٹ سکتا ہے اس کے کوئی سی اور سنکھیا سے نہیں کٹ سکتا تو ایسی سنکھیا آپ کے ایباجت سنکھیا کہلاتی ہے ایباجت سنکھیا کے کیول دو ہی گننخند ہوتے ہیں ایک تو ایک اور ایک کے والا اپنے آپ میں وہی سنکھیا خود میں اس کے علاوہ اس کے اور کوئی بھی گوننکھن نہیں ہوتی تو ایوازج سنکھیا سنجھ میں آگیا وہ سنکھیا ہے جو کے والا ایک سے کٹ جائے یا خود اپنے آپ سے ہی ویباجیت ہو جائے ایسی سنکھیا کا ایوازج ہے پرائیم یا پھر روڈ سنکھیا ہے کہتے ہیں اگلا پرسن آپ کا ابلی سنکھیا ہے آپ کی سم سنکھیا ہے سم سنکھیا ہے کونسی سنکھیا ہے ہوتی ہے تو سم سنکھائے وہ ساری سنکھائے تو دو سے پوری پوری ویباجیت ہو جائے جو دو سے کمپریٹلی ویباجیت ہو جاتی ہیں ان کو ہم سم سنکھائے بولتے ہیں جیسے آپ کا چار ہے چار کو اگر آپ دو سے کرتے ہیں تو دو دونی چار پورا پورا ویباجیت ہو جاتا ہے یہ تو آپ کی ایک انکھی ہے اگر ہم بڑی سنکھائوں کی پہچان کریں جیسے آپ کی کوئی سنکھائے لکھ لی میں نے دو چھے آٹھ دو تین چھے یہ سنچھے ہیں اور آپ کو پہچاندنے کہ یہ سنچھا آپ کی سم ہے کی بھی سم ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے صرف اس سنچھا کا انتیم جو اکائی کا انکہ ہے اس کو دیکھنا ہے اگر یہاں پہ کوئی بھی انکہ آپ کا سم سنکھیا رکھی ہوئی ہے یا پھر اس کا جو انتیم انکہ ہے یہ والا انک جیرو دو چار چھیں آٹ ان کسی انکوں میں سے کوئی بھی انکہ آپ پہ رکھا ہوا ہے تو یہ پوری سنچھا آپ کی سم سنچھا ہو جائیں گی سمسنخیہ کونسی ہوتی ہے ایسی سنخیہ تو دو سے ویباجت ہوتی ہے یا پھر جن کا اکائی کا انکھ کوئی بھی ایک سمسنخیہ ہو وہ بھی آپ کی سمسنخیہ کہلاتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویسنخیہ کی ویسنخیہ وہ سبھی سنخیہ جو دو سے ویباجت نہیں ہوتی ان کو ہم ویسنخیہ کہتے ہیں یا پھر ایسی سنخیہ جس کا اکائی کا انکھ کوئی بھی سمسنخیہ نہ ہو تو وہ آپ کی وسم سنخیہ ہوتی ہے جیسے مان لیجئے میں یہاں پہ کوئی سنخیہ لے لیتا ہوں میں نے کوئی نمبر لکھا یہ نمبر ہے میرا دو ہزار پانسو چھہتر اور یہ نمبر لکھا میں نے دو ہزار تین سو اکسٹھ تو اگر یہاں پہ دیکھو بعد کیا آپ کی جو سنخیہ ہے یہ کیسی ہے یہاں پہ ایک سنخیہ رکھی ہے میں نے پچھلی بحاظ میں بتایا آپ کو پچھلی سوال میں کہ جو سنخیہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جس کے انت میں کوئی بھی ایک سنخیہ مانک ہو 0,2,4,6,8 تو اگر ان میں سے کوئی بھی ایک انت یہاں پہ رکھا ہوئی کائی کا استھان پر تو یہ آپ کی سم ہوگی اور اگر یہاں پہ کوئی بھی آپ کا سنخیہ نہیں رکھی ہوئی ہے جیسے یہاں پہ ایک ہے تو 0,2,4,6,8 میں چھوڑے تو کوئی بھی سنخیہ نہیں ہے تو وہ آپ کی وسم سنخیہ ہو جائے گی تو بچھو وسم سنخیہ ہوتی ہے جو دو سے بھی بھاجت نہیں ہوتی یا پھر جس کا ایک آئک آنکھ کو ابھی بھی سنخیہ نہ ہو تو وہ آپ کی وسم سنخیہ ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے آپ کی کرماغت سنخیہ ہے کرماغت کنسیکٹیو نمبر کرماغت سنخیہ ہے وہ ہوتی ہے جو لگاتار ہوں جیسے اگر میں یہاں پہ کوئی سنخیہ لکھ رہا ہوں میں نے یہاں پہ لکھا 25,26,27,25,26,27 تو دیکھو یہ لگاتار سنخیہ ہے تو میں کہوں گا کہ یہ جو آپ کی کرماغت سنخیہ ہے کنسیکٹیو نمبر ہے تو کرماغت سنخیہ وہ کیا ہوتی ہے جو لگاتار تو یہ آتی کیسے ہیں اگر ہم اس سے پچھلی سنخیہ میں ایک پلس کر دیتے ہیں تو ہماری اگلی کرماغت پراکرتک سنخیہ آ جاتی ہے اگر ہم یہاں پہ سمسنخیہ کی بات کریں تو سمسنخیہ ہماری دو ہے چار ہے چھے ہے آٹھ ہے دس ہے تو جب ہماری سمسنخیہ لگاتار ہوتا تو کرماغت سمسنخیہ ہوتی ہے سمسنخیہ کو لانے کے لیے پہلی سمسنخیہ میں دو پلس کرنے پڑتے ہیں تب جا کے ہماری اگلی کرماغت سنخیہ آتی ہے اسی پرکار سے اگر ہم وسمسنخیہ کی بات کریں تو ایک تین پانچ سات یہ بھی ہماری کرماغت وسمسنخیہ ہے اور ان میں بھی اگر ہم دو پلس کرتے ہیں تو ہماری کرماغت وسمسنخیہ ہے آ جاتی ہے تو جہاں بھی کرماغت ورڈ آپ کو دیکھی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کنسکٹیو یعنی کہ لگاتار سنخیہ آپ کی جو چل رہے ہیں انہیں کو ہم کرماغت سنخیہ بولتے ہیں اگل آتا آپ کا اشتھانی امان اور پھر آتا آپ کا جاتی امان یہ اشتھانی امان اور جاتی امان ہوتے کیا ہیں مال لیجیے میں نے کوئی سنخیہ لکھی کوئی بھی سنخیہ ہم لکھتے ہیں یہ لکھا میں نے پانچ ہزار دو سو آٹھ تو یہاں پہ دیکھو یہ جو نمبر لکھا ہوا ہے اس نمبر کو ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں پانچ ہزار دو سو آٹھ یا پھر 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 پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی ایک ویلیو ہے کیسے یہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اکائی داہی سیکڑا ہزار اس کے بعد ایسی دس ہزار لاکھ ایسے چلتا جائے گا انگلیس کی بات کریں تو تو یہ جو نمبر کے اس کے نیچے لکھی ہے یہ اس کی کیا ہوتی ہے پوزیشن ہوتی ہے اس تھان ہوتا ہے کہ کس اس تھان پر وہ بیٹھا ہوا ہے اگر میں یہاں پہ پوچھ لوں آپ کی بھئی دو کا ستھانی امان کیا ہوا تو آپ کیا کرو گے دو لکھو گے اور ایک آئی دھائی سیکڑا یہ کہاں پہ دو جو ہے وہ سیکڑا پہ رکھا ہوا ہندر پہ تو دو کی ہم سو سے گناہ کر دیں گے یہ آپ کا ستھانی امان دو کا ستھانی امان کتنا ہو جائے گا دو سو جائے گا اس تھانی امان کیا ہوتا ہے کہ جس بھی پوزیسن پر بیٹھا ہے نمبر اس لیے سے گناہ کر دیں گے تو بھئی اس کا ستھانی امان ہو جائے گا جیسے میں نے کوئی سنکھیا لکھی یہاں پہ دو ساتھ چھیں آٹھ نو ایک تین دو یہاں پہ اس طریقے سے میں نے پوچھ لیا کہ بھائی بتاؤ مجھے چھیں کا ستھانی امان کیا ہے تو آپ کو چھیں کا ستھانی امان بتانا ہے تو دیکھیں گے چھیں کی پوزیسن کہاں پہ رکھی ہوئے ہے اور وہ دیکھتے ہیں آسیم لیپٹ سے اور یہاں پہ دیکھو یہ آپ کا ایک آئی دہائی سیکڑا ہزار دس ہزار لاکھ تو چھیں جو ہے کہاں پہ رکھا ہوا ہے لاکھ والی پوزیسن پہ رکھا ہے تو چھیں کی ہم بچے ایک لاکھ سے گناہ کر لیں گے اور ہماری جو اس کا ستھانی امان ہو جائے گا وہ چھیں لاکھ آ جائے گا اور یہی ہمارا آنسر ہو جائے گا تو کسی بھی نمبر کا اگر ہمیں ستھانی امان نکالنا ہے تو پہلے اس کا دیکھیں گا ستھان کا آپ ہے ایک آئی دہائی سیکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ جس پر بھی ہوگا اسی سے گناہ کریں گے اس کا ستھانی امان آ جائے گا اب بات کرتے ہیں جاتی امان کی جاتی امان کا مطلب کیا ہوتا ہے فیس ویلیو جو دکھنے میں ہوتا ہے وہ وہی اس کا جاتی امان رہتا ہے تو اگر میں یہاں پہ پوچھو ابھی چھیں کا ستھانی امان ہے تو چھیں کا ستھانی امان تو میرا ہی آیا اگر چھیں کا میں جاتی امان پوچھ لوں چھیں کا جاتی امان کیا ہوگا تو بچوں چھیں کی جو فیس ویلیو جیسا یہ دکھتا ہے وہ اس کی فیس ویلیو ہوتی ہے یعنی کہ چھیں کا جاتی امان چھیں ہی رہے گا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسے اگر دو کا جاتی امان پوچھ لوں تو دو کا جاتی امان دو ہی رہے گا لیکن اگر دو کا ستھانی امان پوچھیں تو اکائی دھائی سیکڑا ہزار دس جار لاکھ دس لاکھ کروڑ تو دو کا جو ستھانی امان ہے وہ دو کروڑ ہوگا دو کی ایک کروڑ سے گناہ کر دیں گے آپ کا دو کروڑ آ جائے گا ٹھیک ہے بچے امید کرتا ہوں کہ ستھانی اور جاتی امان اچھے سنجھ میں آ گئے ہوگے اس کے بعد آتی ہے ہماری پورورتی اور اترورتی جس کو پریڈیسٹسر اور سکسیسٹسر نمبر بولتے ہیں تو یہ پورورتی ہوتا کیا ہے جب بھی ہم کسی سنجھہ کا اس سے پیچھے کی سنجھہ لکھتے ہیں تو اس کو ہم پورورتی سنجھہ کہتے ہیں جیسے آپ کو میں نے یہاں پہ چھتیس لکھا میں نے کہا کہ چھتیس کا پورورتی بتاؤ کیا ہوگا چھتیس کا پورورتی سنجھا بتاؤ یعنی کہ پریڈیسٹسر بتاؤ کیا ہوگا تو پریڈیسٹسر جو نمبر ہوتا ہے کسی بھی نمبر میں اگر ہم ایک مائنس کر دیتے ہیں تو وہ اس کا پرڈیسیسن نمبر آ جاتا اس سے جو پچھلی سنکھیا ہوگی وہی اس کی پرڈیسیسن نمبر ہوتی ہے اگر بات کرتے ہیں اس کی اترورتی کی جس کو ہم انگلیس میں سجکشن نمبر بولتے ہیں تو اگر ہم کسی بھی نمبر میں ایک جوڑ دیتے ہیں کسی بھی سنکھیا میں ایک جوڑ دیتے ہیں تو اس سے جو اگلی سنکھیا ہوتی ہے وہی اس کی اترورتی سنکھیا ہو جاتی ہے جیسے مان لی میں نے آپ کے 56 لکھا اور 56 کا مجھے اترورتی سنکھیا چاہیے تو 56 میں میں ایک پلس کروں گا تو کتنا ملے گا مجھے 57 مل جائے گا تو یہ میری جو ہے پورورتی سنکھیا ہو جائے گی سجیکش ہے اس کے بعد آتی ہے بچو باری رومن سنکھائے رومن سنکھائے کیا ہوتی ہیں رومن جو ہے ایک لیٹن بھاسا ہے اس کے اندر جو ہے نمبروں کو ہم رومن میں یوز کرتے ہیں اور رومن کے اندر جو کل آپ کے سیمبل ملتے ہیں وہ آپ کا ون کو اس سے ریپرجنٹ کرتے ہیں فائپ کو بی سے اس کو ایک سے ایل سے سی ڈی ایم اس کے سنکھیا کے مان رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ کے ہوتے ہیں ٹوٹل ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس کے اندر جو رومن ہوتا ہے رومن کے اندر ٹوٹل جو ہمارے پاس سات سیمبل دیئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب رومن کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے رومن جو ہم لکھتے ہیں تو یہ اس کے کچھ رول ہیں یدی کسی اکثر کی پناورتی ہوتی ہے تو یہ اکثر مان کے یوگ کو پردرست کرتا ہے یعنی کہ اگر ہمارا کیوں اکثر کو ہم دو بار لکھ لیتے ہیں جیسے ہمارا ایک ہے تو یہ مان جو ہے ایک کو دکھا رہا ہے اگر ایک کو میں پھر سے دو بار لکھ لیتا ہوں تو یہ ہمیں دو کو دکھائے گا ایک کو اگر میں تین بار لکھ لیتا ہوں تو یہ ہمیں تین کو دکھائے گا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ دس دس کو لکھ لیتا ہوں ایکس کماند دس ہے تو ایکس ایکس لکھ دیتا ہوں تو اس کے ویلیو بیس ہو جائے گی یعنی کہ وہ واپس میں جھوڑ جاتے ہیں اس کے بعد کسی بھی اکثر کو تین سے ادھیک بار نہیں لکھا جا سکتا اگر کوئی بھی اکثر ہے تو اس کو ہم کے والد تین بار ہی ریپیٹ کر سکتے ہیں تین سے زیادہ بار اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر بات کریں ہم تو ہم سوچیں کہ یہ چار ہو جائے گا تو یہ گلت ہو جائے گا کیونکہ رول یہ ہے کہ اس کو ہم تین بار ہی لکھ سکتے ہیں جیسے ایکس ہے تو ایکس کو تین بار ہی لکھ سکتے ہیں تو دس بیچ تیس ہو جائے گا اس کو ایسا نہیں کہ میں چالیس لکھ دوں اس کو کر کے گئے گلت ہو جائے گا تو کوئی بھی نمبر ہے اس کو کیول ہم تین بار ہی ریپیٹ کر سکتے ہیں تین سے زیادہ نہیں اکثر وی الڈی کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوتے اگر ہم بات کریں جیسے اگر ہم دس کی بات کریں تو دس کو ہم ایکس لکھتے ہیں تو کچھ بچے سوچ رہے ہوگی دس کو اگر ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں تو وی وی لکھ لو تو یہ دس ہو جائے گا نہیں کیونکہ رول ہے کہ وی ال اور ڈ کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوں گے ان کو کبھی بھی ریپیٹ نہیں کرنا ہے آپس میں ٹھیک ہے چلیے اگلا رول جانتے ہیں یدی ادھک مانوالے اکثر کہ دائیں اور اشتیت ہو تو یہ اکثر ہمیسا جڑ جائے گا اگر کوئی جیسے میں نے یہاں پہ پانچ اور ون لکھا تو یہ پانچ کو درس آتا ہے یہ ون کو تو یہ ہمیسا جڑ جائیں گے لیکن اگر یہ ہی الٹا ہو یعنی کہ ادھر والا جو ہے بائیں اور چھوٹی اور ادھر کی طرف بڑی سنکھیا لکھے ہو تو یہ آپس میں ہمیسا گھٹیں گے جیسے ایکس سی لکھا ہے سی سو کو دکھاتا ہے اور یہ دس کو تو سو میں سے دس جا کے آپ کا نبی بچے گا اگر کسی بھی سنکھیا کے اوپر کسی بھی رومن کے اوپر ہم بار لگا دیتے ہیں تو اس بار کا مطلب ہوتا ہے اس سنکھیا کی ہم ہجار سے گناہ کر رہے ہیں مان لیجئے میں نے یہاں پہ تین لکھا اور تین کے اوپر میں نے بار لگا دیا تو ویسے تو اس کا نورملی جو ڈیجن تھا وہ تین تھا لیکن اگر اس پہ بار لگایا تو اس کا مطلب ہو جائے گا تین گناہ ایک ہجار اور یہ سنکھیا تین ہجار ہو جائے گی کسی بھی رومن سنکھیا کے اوپر اگر ہم بار لگاتے ہیں تو وہ سنکھیا ہماری ہجار بن جاتی ہے اب میں آپ کو کچھ سوال دے رہا ہوں ان سوال کی مجھے آنسر بتائیے بچو کن کے اتر کیا ہیں اور اگلی کلاس میں میں آپ لوگوں کو اس کا سلیوشن دوں گا اور جن کے آنسر آ جائیں وہ مجھے کمنٹ ووکشن بتا سکتے ہیں کہ سر ہمارے آنسر آ گئے ہم نے سارے آنسر دے دیجئے دے دیئے کون سی پراکرتک سنکھیا نہیں ہے کون سی بھاجے سنکھیا ہے کون سی بھاجے سنکھیا نہیں ہے یہ اس طرح کے پرسن دیئے ہیں تو جو میں نے آپ کو پڑھایا اسی سے یہ پرسن پوچھے گئے ہیں تو مجھے کمنٹ ووکشن بتاؤ کتنے بچوں کے آنسر آئے اور کیا کے آنسر آ رہے ہیں